کہ اصلی سکھ انت ماترہ کا انت کال کا دب سکھ شام سندر سے ملے گا یہ تو تو نے دیکھ لیا بھوگ لیا ایک بار نہیں ہزار بار رسول اللہ کھا لیا ایک بار نہیں ہزار بار ماں باپ بیٹا بی بی کو چپتا لیا ہاں سمجھ لیا ہاں سمجھ لیا وہیں کہ وہیں کھڑے تو اب خودہ چل تو اگر تم منا دو گے من کو گفتے میں نہیں رواب میں نہیں مانے گا ارے اوٹھو بہن بھڑے اسلامتر گاہرہ کو پچار دینے وادی پاور ہے من آہین ہہی جی ہم بھی کچھ پڑے پوچھائے بخواس کرنے سے پڑے ہو جاؤں گے وہی کی بی کا مرید کر کہے کہ ہم خانی پہلوان سے ایسا جھ پھونسا جگائیں گے اس کے ایک جھ پھونسا نہیں چلے جاؤں گے تو اگر بار 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 تم مناوگے اور لالچ دوگے دیکھو چھتے ہیں تیوانوں سے سناکتاچ ایک جنکتاچ تکاست آر xuگو इब اس लिए کہہ رہا ہے سن beyran م Megan سمرن کرنا ہے خالی کچھ اور کرنا کرنا نہیں ہے پیسہ لاؤ سندر روپ لاؤ یہ لاؤ ہو لاؤ دنیا کو سورگوالوں کو تو یہ سب تمام سامان چاہیے تو ان کو کچھ نہیں بیادہ سیا جرنم بیادہ کا کیا آجرن تھا بادنی کا دھروت سے جب بیو دھروت کی کیا عمر تھی گجران کی کیا کہاں کا پدوان و پیز کا پندت تھا وہ کیا آیا حقیم و نام و روپ مذکم وہ کوبری کون سندری تھی وہ ہمبا صدام نو دھنم کون تھرپتی تھا صدامہ بہت پیار کرو وہ پیار کہتے ہیں منتھ مہارے باہت ہے نا ہوئی 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 سب سے سرال بھگوان کی بھگتی کہاں ہو بھگتی پتھ کون پریاسا یوگن جمپ تنپ منتھ اپواسا کو تنپریاسو شربال کا ہرے پرلاد نے کہا دے کون پریسے میں وہ تو ہردے میں رہتا ہے مندر بھی نہیں جانا پڑے گو ہے خراب ہے نا ہرے کوئی درد نہیں کہیں جانے کہ اندر بیٹا ہے باونہ نہیں فائکٹ میں سب کے اندر بیٹا ہے اس کو گالی دینے والا ہاں اس کے بھی اندر ہے ہمارا بیٹا بھگوانا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن جانا ہے اور یہ بھی نہیں ہے پتہ کب جانا ہے نا آیو کی سیما ہے نا چھوٹے بڑے کی سیما ہے وہ گت ڈائری ہے بھگوان کی سمیں آ گیا تو اسے جانا ہوگا وہ یہاں پر آیا اسی لیے تھا کہ شریر سنسار سے چلااؤ اور من مجھ میں لگاؤ اس لیے بھگوان نے سنسار پرکٹ کیا تھا ہم بھول گئے اور ہم بھولے اس میں بشیر سا یوگ سنسار کا تھا ہمارے باپ نے ہماری ماں نے ہمارے پڑوچیوں نے ہماری اس سنسار نے ہم کو اور بے اکھوپ بنا دیا کھوپ پیسہ جوڑو اسی میں آنند ہے اور ہم بھاگتے پھرے ہم سے بھی آگے ایک ہے وہاں آنند ہوگا جب تک ہم یہ نہ مان لیں گے یہ سنسار شریر کے لیے بھگوان نے بنایا ہے آتما کے لیے نہیں آتما پرماتما کا ہے آتما کا پرماتما ہے وہ ڈپ جو ہے کسی نے دیکھا مر سے سمیں کجھر سے جاتا ہے سب بچے بڑے بڑے بیگیاں نکھار گئے کجھر سے نکل جاتی ہے آتما وہ اتنی سوکھ میں ہے بھگوان کی شکتی دنش داز کوئی نہیں مکر سکتا ڈائم آیا جانا ہوگا ہر سمیں ساؤدھان رہو کیونکہ انتیو سمیں ہمارا من یہاں رہے گا مرنے کے بعد خوشی کی پرابتی ہوگا تو دھگتی ہی ایک ماتر ایسا